بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ ٹیسٹ میچوں کی سریس کا پہلا میچ کھلا جا رہا ہے میچ کے پہلے دن اور پہلے ہی سیشن کے دوران میدان پر ایک مزدار واقعہ دیکھنے کو ملا دراصل محمد سراج پاریکائی کسوں آور فینک رہے تھے اس آور کی دوسری گیند پر ٹیم انڈیا نے بلے باز جیک کرالی کے وکٹ کے لیے ایک زوردار اپیل کی لیکن آنفیلڈ امپائر نے ٹیم انڈیا دورہ کی گئی اس اپیل کو خارج کر دیا جس کے بعد ٹیم انڈیا نے ترنت ریویو لیا بھارت کی خیمہ آتم وشواس سے بڑا ہوا تھا اور سبھی کھلاڑی خوش تھے کہ انہیں گے وکٹ مل جائے گا بیرات کولی نے تو امپائر کا فینس لہ آنے سے پہلے ہی انگلی کھڑی کر دی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا اور تھرڈ امپائر نے جیک کرالی کو ناٹ آؤٹ قرار دیا لیکن اسی آور کی آخری گیند پر ایک بار پھر ٹیم انڈیا نے جیک کرالی کے وکٹ کے لیے ہی اپیل کی کیپر کے دستانوں میں سما گئی تھی جس کے بعد ویرات کولی دوبارہ ریویو لینے سے بچتے ہوئے نظر آئے ویرات کولی محمد سراج سے پوچھ رہے تھے کہ بلدہ لگا ہے یا نہیں سراج نے ویرات کولی کی کوئی خاص مدد نہیں کی کیونکہ وہ بھی شور نہیں تھے لیکن وگڑ کیپر رشاپ پندھ ویرات کولی کو ریویو لینے کے لیے مناتے ہوئے نظر آئے ویرات کولی پندھ سے بار بار پوچھ رہے تھے رشاپ پندھ پوری طرح سے کانفیڈن تھے کہ بلدہ کا کنارہ ضرور لگا ہے اور آخر کار پندھ کے کہنے پر ویرات کولی نے ریویو لے لیا کولی کے پیچھے کھڑے روہیت شرما بھی سوچ ویچار میں پڑے ہوئے تھے کہ کہیں یہ ریویو بھی ویسٹ نہ چلا جائے لیکن تھرڈ امپائر دوارہ جانچ کیے جانے پر ایلٹر ایج پر سپائک دکھا گیا اور جیک کولی کو آؤٹ کرار دیا گیا پھر کیا تھا ریویو کے لیے کولی کو فورس کرنے والے رشاپ پندھ کی ہر جگہ خوب تاریف ہو رہی ہے جن کی وجہ سے ٹی میڈیا کو یہ ویکڈ ملا اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اب پندھ کی ویکڈ کیپنگ میں صدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ چیزوں کو اور بھی بہترین طریقے سے سمجھنے لگے ہیں اور اب ویک اپتان کے لیے آگے بھی اسی طرح ریویو میں مدد کرنا چاہیں گی